ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور ارگنیزیشن فور سوشل جیسٹس اینڈ پیس کے زیر احتمام پاکستان میں انسانی حقوق ایک تعرف کے انوان سے پی سی ہوتل سرگودہ میں بارک شوپ کا احتمام کیا گیا جس میں حسین نکی طاہرہ حبیب اور ایڈوکیٹ سناور بالم ڈسٹرٹ میمبر ہیومن رائٹس سرگودہ نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ ہیومن رائٹس کمیشن شکایات سیل کو مہانہ سینکھڑو شکایات مصول ہوتی ہیں جن میں پولیس کی زادتیوں خواتین پر تشدد محکمانہ مسائل اقلیتوں کے حقوق جبری تبدیلی مذہب جبری گمشدگیوں اور سائبر جرائم شامل ہیں ان شکایات کے ازالہ کے لیے فوری طور پرمتل کا حکام سے رابطہ کر کے کاروائی شروع کر دی جاتی ہے ایچ آر سی پی کا اداروں کے ساتھ براہ راست ریفرل نظام ہے جس کا مقصد شکایات کے فوری ازالہ ہو یقینی بنانا ہے چند سنگین نویت کے معاملات میں ایچ آر سی پی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجواتا ہے تاکہ شکایات کی مزید چھاند بھی ان کی جا سکی اس کے بعد ہم اپنے مشاہدہ کی بنیاد پر ایک بیان یا ریپورٹ جاری کرتے ہیں صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں کے متعلق مشتر کا شکایات کی صورت میں قانونی معافلت فراہم کی جاتی ہے ورکشوپ کے دوران مزید بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں کی روک تھام کے لیے عوام میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی تنظیم میں مختلف پروگرام اور سیمینار منققت کرتی ہیں ورکشوپ کے اقتطام پر شرکہ سے سوالات کے جوابات میں دیئے گئے ورکشوپ میں شفقت عباس حوام صدر درسٹرک بار اسوسییشن سرگودہ تاہیر نویت چودھری فارمر ایم پی اے شہناز رانچہ ریجیڈنٹ ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میمبر ویومن حرسمنٹ کمیٹی سرگودہ ادنان محکمہ سوشل ویلفیر اند بیتل مال سرگودہ اجاز گوندل یوتھ پارلیمنٹ ارسلان جلال جنرل سیکٹری انصاف یوتھ ونگ سرگودہ ایڈوکیٹ عزمہ حسین رسٹرک کارڈینیٹر عورت فاؤنڈیشن نجمہ منصور شائرہ عدیبہ مسنف نورین بھٹی ممبر زلہ کونسل سرگودہ ملک آفتاب نظیر ویلسن برداشت اورگنائزیشن نے اپنی خیالات کا اصحار کیا ورکشوپ میں خواتین صحافی وقلہ سیاسی و سماجی شخصیات اور اقلیدی افراد کے نمائندگی بھی موجود تھی